موسیقی 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 کہ آنے یہ کہیں پر بھی بادہ نہ بنے لیکن اب سب کی نگاہ ہیں بھارت کے ان جابا سینہ کے جوانوں پر جنہوں نے ایک سیرے سے مرچہ سنبھال لیا ہے کیا ہے ان کا کام یہ ہم اتنی خاص ریپورٹ کے ذریعے بتا رہے ہیں سورنگ میں بھسی جھان ریسکیو کا نیا پلاک مشکلوں سے جھان جیت جائیں گے ہم پندرہ دن اکتالیس زندگیاں پل پل لمبا ہوتا انتظار دلوں میں بڑھتی بیچینی اور حلق میں اٹکی جان اترکاشی میں سورنگ میں فسے مزدوروں کو بچانے کے لیے سلکیارہ کی طرف سے جاری ریسکیو آپریشن کا سچ فلحال یہی ہے کیونکہ جیت کے محانے پر کھڑے بچاؤ دل کی راہ میں انگینیت مشکلیں کھڑی ہیں اورگر مشین ٹوٹ کر سورنگ میں فس چکی ہے جس کی وجہ سے آخری پڑاو پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن دھیما پڑ گیا یو دھستریے پریاستوں کے باوجود اس وقت یہی کہا جا سکتا ہے کہ ریسکیو آپریشن میں مشکلوں کا دور جاری ہے لیکن جب حوصلے بلند ہو اور جیت کی زد ہو تو کوئی مشکل کوئی بادھا راستہ نہیں روک سکتی اور جب فولادی ارادوں والے سینہ کے جوانوں کا ساتھ مل جائے تو منزل ملنا تو تیہ ہے اس لیے اب ریسکیو آپریشن میں مدد کے لیے سینہ نے مورچہ سمحال لیا ہے جو سلکیارہ کے طرف سے مینوال ڈریلنگ کرے گی بھارتیہ سینہ کے مدراز سیپرز کے جوان کچھ اور بچاؤ کرمیوں کے ساتھ مل کر اس آپریشن کو انجام دیں گے اس کے لیے 20 ایکسپرٹ بھی بھولائے گئے ہیں مزدوروں کا آج پندروہ دن ہے اور ایسے میں مینوال ڈریلنگ کی کوشش ہے وہ شروع کی جائے گی وہی اب آپشن بتایا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آمی بھی یہاں پر ایکٹیو لی اب نظر آ رہی ہے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ مدراز ساپر کے ساتھ اب مینوال ڈریلنگ کا کام ہوگا فوج کے جوانوں کا آپ اندر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ اب جو مینوال ڈریلنگ کا کام ہوگا اس میں فوج بھی سمملت رہے گی ان کے سپر وزن میں یہ کام ہوگا اس میں کچھ فوج کے لوگ ہوں گے کچھ سیویلینز جو کی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں مینوال ڈریلنگ میں وہ لوگ ہوں گے بتایا جا رہا ہے کہ 20 لوگوں کی وشیش ٹیم بلائی گئی ہے ڈلی سے یہ ٹیم بلائی گئی ہے مینوال ڈریلنگ کا کام شروع ہوگا فلحال آگر مشین کی فسیوی بلیڈوں کو کٹنے کا کام پلازما کٹر سے چل رہا ہے جیسے ہی یہ کام ختم ہوتا ہے اس کے بعد مینوال ڈریلنگ شروع ہو جائے گی جو کی آرمی کے ساتھ آرمی کے سپر وزن میں ہونے والی ہے سورنگ میں پھنسے مزدوروں کو باہر نکالنے کا راستہ کچھنائیوں سے بھرا ہے لیکن اس میں کسی طرح کی چوک یا کوئی ڈھیل نہیں برتی جا رہی اس وقت سب کا فوکس اسی پر ہے کہ جلد سے جلد مزدوروں کو سورکشت باہر نکال لیا جائے اس کا سبوت سلکیارا سے سامنے آئی یہ تصویریں ہیں جن میں وہاں مشینوں کی لمبی کتار لگی دکھائی دی جن میں وہ پلازما اور لیزر کٹر بھی شامل ہے جس کی مدد سے سورنگ میں ٹوٹ کر پھنس گئے اوگر مشین کو نکالنے کا کام کیا جا رہا ہے اس وقت تصویریں دکھا رہے ہیں سلکیارا ٹینل کی ٹھیک باہر کی جہاں پر اور ڈیلرز جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں یہ ڈیلر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ڈیلر بھی اب اندر کی طرف بڑھ رہے ہیں ورٹیکل ڈیلنگ کو لے کر اور ہوریزونٹل ڈیلنگ جو ہونی ہیں ان کو لے کر کام جو ہے وہ اب تیزی سے شروع ہو رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ورٹیکل ڈیلنگ کے لیے آج کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور امید جتائی جاری ہے کہ آج سے ورٹیکل ڈیلنگ کے کام کو بھی شروع کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے یہ ڈیلرز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیلر ہی جا کر جو گاپ ہے اندر وہ بناتے ہیں ڈیل کر کر کے زمین پہ یہ جگہوں کو بناتے ہیں جس کے بعد ان بنی ہوئے جگہوں پر پائپس ڈارے جا سکتے ہیں بے حد لمبے ان ڈیلرز کو فیل حال آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کی مشینز آل ویڈی جو ہیں وہ اوپر پہنچ چکی ہیں ایسے میں امید یہی کی جا رہی ہے کہ ورٹیکل ڈیلنگ کے کام کو بھی جلد اور تیزی سے شروع کیا جائے گا بتایا جا رہا ہے کہ سرنگ سے آگر مشین کے باہر نکلتے ہی دیمے پڑ چکے رس کے آپریشن میں ایک بر پھر سے تیزی آ جائے گی فل حال وہاں ڈیلنگ کا کام رکا ہوا ہے لیکن ٹنل کے اندر پلازما مشین کے ذریعے آگر مشین کے بلیڈ کو کٹنے کا کام جاری ہے اس بیٹ چمپاوت کے ٹنک پر پہنچے اتراخنڈ کے سی ام پوشکر دھامی نے سیل کیارہ ٹنل میں فسے مزدور کے گھر پہنچے اور ان کے پریوار سے ملاقات کی سی ام دھامی نے انہیں وشواس دلایا کہ سرنگ میں فسے مزدوروں کو جلد باہر نکال لیا جائے گا اور پلازما مشین کا کام پورا ہوتے ہی ایک بر پھر ڈریلنگ شروع ہو جائے گی سبح سے پلازما مشین جو ہیدر آباد سے آئی ہے اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور تیجی سے کٹنگ ہو رہی ہے اب کل چودہ میٹر سیس بچا ہوا ہے جو آگر مشین کو کٹ کے نکالنا ہے لگتا ہے کہ جلدی یہ کام ہو جائے گا اگلے کچھ گھنٹوں میں اس کے بعد مینوال کام شروع ہوگا ڈریلنگ کا ویسے مزدوروں کو نکالنے کے لیے پہلے سے تیار پلان بھی یعنی سورنگ کے اوپر سے ورٹیکل ڈریلنگ پر اس سے پہلے وچار کیا گیا تھا لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ورٹیکل ڈریلنگ کی سمبھاؤنایں کم ہیں کیونکہ فلحال سورنگ میں 41 مزدور پوری طرح سے سرکشت ہیں لیکن اگر ورٹیکل ڈریلنگ کی گئی تو ٹنل کے اوپر بنے دباؤ اور ملوے کی وجہ سے پائپ ٹوٹ سکتا ہے جس سے مزدوروں کی جان پر خطرہ بڑھ سکتا ہے حالانکہ بچاؤ دل کے پاس ایک نہیں بلکہ ریسکیو کے قریب پانچ وکل پہلے سے موجود ہیں چار اور ذریعے تھے اور ایک آپ سمجھ دیئے پانچوں بھی اور ایک ہے پانچوں جو تھا وہ ہے ڈریفٹ والا طریقہ جو ڈریفٹ جو سائٹ کے ٹنل سے کھنوچ کے سکریپ کر کے جو نکالنا ہے مگر کیونکہ وہاں پر فوڈ پائپ جو ہے چھینچ کا بنا ہوا ہے چار انچ کمالا بھی وہیں پر ہے اور آگر کا راستہ بھی وہیں پر ہے تو اس کے ساتھ زیادہ ڈسٹوربنس کرنا نہیں چاہ رہے تھے کہ اگر ایک ساتھ اتنی چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں گی وہاں تو شاید کوئی پائپ وہاں پر کولیپس ہو جائے تو ڈریفٹ والا طریقہ ابھی تک استعمال نہیں کیا ہے مگر وہ آپشن آپ کے پاس ہے اور سائیڈ کی ڈریفٹ شروع کرنے کے لیے تیار رہنا ہے ٹاپ ڈاؤن ڈریلنگ کی تیاری کرنی ہے اور میرے خیال میں اگلے کچھ ایک یا دو دن میں شاید اس سے پہلے اس کی بھی ڈریلنگ شروع ہو جائے اور جو اندر ہمارے بھائی ہیں 41 بھائی وہاں پر جو ہیں ان کو سٹیبلائز کر کے ان کو سٹرنگٹن کرنا ہے ان کا مانسک جو حالت ہے اس کے اوپر حروت نگرانی رکھنی ہے کیونکہ یہ آپریشن کافی لمبا چل سکتا سرنگ میں پندرہ دن سے پھنسے مزدوروں کو بچانے کے لیے ہر ممکن پوشش اور ہر سمبھاؤنا کو تلاشا جا رہا ہے لیکن فی الحال مزدوروں کے رسکیو کے لیے پلان اے یعنی سلکیارہ کے طرف سے سرنگ میں خودائے اور پائپ ڈال کر مزدوروں تک پہنچنے پر ہی کام کیا جا رہا ہے حالات کے حساب سے پلان اے میں کچھ بدلاؤ ضرور کیے گئے اور ان کے مطابق تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں سرنگ کے اندر رسکیو میجوٹی ٹیم کے لیے پروٹیکشن امریلا بھی تیار کیا جا رہا ہے جس میں سرنگ میں جوکیم کے بیچ کام کر رہی رسکیو ٹیم کو سرکشت رکھا جا سکے اور اگر مشین کے خراب ہونے اور پلان بی میں زیادہ جوکیم ہونے کی وجہ سے مزدوروں کو باہر نکالنے میں ابھی اور وقت لگتا نظر آ رہا ہے لیکن بچھاؤ دل کا یقین ارادہ اور اب سینہ کے شامل ہونے سے رسکیو آپریشن کی مشکل دگر آسان ہوتی نظر آ رہی ہے اور امید ہے کہ جلد ہی سرنگ میں پھنسے سبھی مزدوروں کو سرکشت باہر نکال لیا جائے